سی آئی اے پولیس کا جوہر ٹاؤن لہور میں نیجی اسپتال پر مبینہ دھاوہ نگران وزیر پنجاب کا ڈاکٹرز پر پولیس تشدد کا سخت نوٹس ڈی آئی جی سی آئی اے ملک لیاقت کو او ایس ٹی بنا دیا ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاروں نے اسپتال کے عملے کو یرغمال اور تشدد کا نشانہ بنایا پولیس اہلکاروں نے ڈی وی آر بھی قبضے میں لے لیا سیاسی گہمہ گہمی میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل کانگزاد نامزد کی جمعہ جانچ پر تال آج سے تیس دسمبر تک جاری رہے گی انتخابی نشانات تیرہ جنوری کو ایلوٹ ہوں گے اپیلے سننے کے لیے چوبیس الیکشن ٹیبیونرز تشکیل نوٹفیکیشن جاری ایپلیس ٹیبیونرز میں چاروں ہائی کورس کے ججز شامل رچانی قفسران کے فیصلوں کو ٹیبیونر میں چیلنج کیا جا سکے گا دوسری جانب بانی پیچھائی کا نام پارٹی سربراہان کی فہرس سے خارج پیچھائی کے نام کے ساتھ پارٹی قیادت کا خانہ خالی ایلیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تانسہ فہرس جاری کر دی پرویس خطک کی پیچھائی پارلیمنٹیرین بھی بطار سیاسی جماعت فہرس میں شامل انتخابی دنگل کے لیے تمام ہیوی ویٹس نے کھاڑے چل لیے نواز شریف این نے ایک سو تیس لاہور سے میدان میں اتریں گے بانی پیچھائی میہوالی سے امیدوار ہوں گے شباز شریف قصور اور کراچی سے قسمت آزبائیں گے بلاور بٹو این نے ایک سو چھانوے شہداد کورٹ سے انتخاب لڑیں گے مریم نواز کے پی ایس سرگودہ سے بھی کاغذات نام زدگی جماع شام ایمود قریشی این نے ایک سو پچاس سے میدان میں اتر پڑے ایک سو ایک آون سے مہربان قریشی اور پی پی دو سو اٹھارہ سے زین قریشی انتخاب لڑیں گے جہانگیر ترین این نے ایک سو انچاس ایک سو پچپن اور ٹی پی دو سو ستائیس سے امیدوار خالد مقبول صریقی این نے دو سو اٹھالیس دو سو انچاس اور دو سو پچاس سے امیدوار ہوں گے این نے اٹھتر سے خورم دستگیر نے پیپر جمع کروا دیئے مراد سعید این نے تین اور این نے چار سوا سے قسمت آزبائیں گے سابق وزیرال پنجاب اسپان بزدار کے پھر سیاست میں انٹری ٹی پی دو سو چراسی دونسا سے کاغذہ چمع کر آ دیئے لاہور کے حلقہ این نے ایک سو تیس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع نماز شریف اور پی ٹی آئی سے یاسمین راشدہم نے سامنے راول پنڈی میں بھی زور کا جوڑ این نے ستاون سے شیخ رشید اور بیریسٹر دانیال مدے مقابل این نے چپن سے شیخ رشید اور حنیف عباسی میں مقابلہ این نے تریپن سے چودری نصار اور غلام سرور خانہ امنے سامنے راول پنڈی کے چار حلقوں میں چار وکلا مہن بھائی بھی امیدوار گجرات میں پرویز الہی اور اہلیہ کے کاغذات این نے چونسٹھ اور پی پی بتیس سے جمع مونس الہی نے بھی کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے شجاعت حسین کی ہمشیرہ سمیرہ الہی بھی پی پی بتیس سے میدان میں آ گئیں اپنے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا ریلیف تو بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو جہاں تک سائفر کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے میں تو کسی سیاسدان کے خلاف کوئی سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہو سکتا ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے خطرے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکیمنٹس باہر کسی طریقے سے آ جائیں تو جہاں تک سائفر کی بات ہے اس پر پورا کا پورا انویسٹگیشن ہونا چاہیے بلاول بچوں کے تنقیدی تینوں کا روخ ہے ایک بار پھر نواز شریف کی طرف لارکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا الیکشن کے بعد میاں صاحب کا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلایا بانی پیچائی کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے سائفر کیس ایک سنجھیدہ معاملہ ہے حقیقت عوام کے سامدھ آنی چاہیے جو سائفر بانی پیچائی کے پاس کیا اس کا ریکارڈ نہیں سائفر کی کہانی سامنے لانے کے لیے حکومت تحقیقات کرے یا ججز جیڈیشل انکوائنی کریں انیسو ستر کے وہ واحد الیکشن سے جس کو مکمل طور پر پوری قوم نے ریجیٹ کر دیا تھا اور آج جو انتخابات ہم کروا رہے ہیں وہ بھی اسی کی مماسلت نظر آ رہے ہیں تو حقیقت تو میں نے یہ بات کہی دیا ہے یہ تو ویسے یہ ہے کہ مطلب ووٹ سے جنگ شروع کی جا رہی ہے میاں صاحب تو ووٹ کو عزت دو کے نارے سے نکلے تھے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے انتخابات ہوئے بہت بڑی رسوائی آئے انتخابی نشان اور کاغذات نامزد کی چھین لینا الیکشن نہیں سیلیکشن ہے آج فروی کے انتخابات نے انیس سو ستر کے بدنامے زمانہ الیکشن کی یاد تازہ کر دی انیس سو ستر کے اقدامات کا انجام بھی انیس سو ستر والا ہی ہوگا سینئر سیاستدان محمد علی دورانی کہتے ہیں جمہوریت کے خلاف جنگ سب کی شکست بن جائے گی مزید کہاں اقتدار دیکھ کر نواز شریف ووٹ کی عزت کے نارے پر یوٹن لے چکے اس طرح کے انتخابات کا سب سے بڑا نقصان نواز شریف کو ہوگا آئے پاکستان میں لادلوں کا بہت چرچہ ہے ہر کوئی کسی نہ کسی کا لادلہ ہے نواز شریف چوبیس کروڑ عوام کا لادلہ ہے ایسا نقوال کہتے ہیں ناقابل تسخیر پاکستان نواز شریف کا خواب ہے مگر ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیا گیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رہنمہ حصول پر عمل درامل کیا جائے سابق وفاقی وزیر قرم دستقیر نے کہا پی ٹی آئی نے نو مائی کو لیول پینگ فیلڈ کو خود آگ لگائے تحریک انصاف نے اپنے آپ کو زخم لگائے ہر الیکشن پر میلہ لگنے کی توقع نہیں کر سکتے اسلام علیکم ایکسپس نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیلا سندو ہیٹلائنز آپ نے جانی بلچن کا آغاز کریں گے آغاز میں سب سے پہلے بات ہوگی دھنکی جس میں خرش ہے گھم ہو گئی ہے اس سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے مزار قائد جہاں پر گارس کی تبدیلی کی پروکار تقریب جاری ہے عزیز ناظریل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم اے کی عزازی گارڈ مزار کی جانب چل پڑی ہے قدم اٹھاؤ اس طرح زمین کا دل دہل اٹھے وہ نارہائے گرم ہو کہ رنگے چرخ جل اٹھے کہاں کی گوڑ کیا کفن بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہدین سفشکن بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہدین سفشکن بڑھے چلو آئی! آئی! خریف آئی! 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 مزار کی بائیں جانب سے پریڈ ایجوٹنٹ میجر محمد ہمیر غازی جن کا تعلق 34 لانسرز ڈریگونز سے ہے مزار کے بالائی چبوترے کی جانب رما ہیں اور اپنی جگہ پر پہنچ کر وہ گارڈ کی کمان سنبھالیں گے گارڈ 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 موازز ناظرین پریڈ ایجوٹنٹ کی آمد کے بعد اکیڈمی صوبیدار میجر نے گارڈ کی کمان پریڈ ایجوٹنٹ کے سپورٹ کر دی ہے گارڈ گارڈ فکر موزز ناظرین پریڈ ایجوٹنٹ نے گاڈ کی کماند سنبھالنے کے بعد پچم پارٹی کو بالائی چبوترے پر آنے کا حکم دے دیا ہے موزز ناظرین پریڈ ایجوٹنٹ